تو مہدین مزمات اسلام علیکم میں شکر بزار ہوں قیادت کا اور تمام دوستوں کا کہ آپ لوگوں نے مجھے کمر صاحب کے حوالے سے چند الفاظ کہنے کے لئے حکم کیا ہے میرا ان کے ساتھ واسطہ بہت پرانا ہے اور یہ کوئی بیس سال کا ایک تعلق ہے جب میں یہاں ملتان میں کوئی بھی پرگرام ہوتا تھا یہاں درہ نازل خان سے آتے تھے تو ان سے ملاقات دفتر میں ضرور ہو جاتی تھی انتہائی شفیق انتہائی ملنسار اور انتہائی اچھے دل کے مالک انسان تھے ان کا کام ہم دیرہ غازی خان میں ہوتے تھے تو وہاں بیٹھ کے کام ان کا دیکھتے تھے اخبارات میں خبریں ان کی دیکھتے تھے اس وقت میڈیا کا یہ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا الیکٹرانک میڈیا بھی اتنا زیادہ نہیں جب پرنٹ میڈیا ہوتا تھا جماعت اسلامی ملتان کی خبریں سب سے زیادہ لگتی تھے تو جب ہم وہاں پڑھتے تھے تو مجھے بڑا اشتیاق ہوا میں نے کہا کہ یہ کون قبر صدیق صاحب ہیں ان سے ملاقات ہونی چاہیے اگلی تیاری ہے یہ دنیا عارضی سمان ہے یہ ہر کسی نے یہاں سے چلے جانا ہے اور اگلی تیاری ہے وہ رب کے راستے میں اگر آپ کا یہ لمحات آپ کے یہ دن آپ کا یہ وقت کام آ جائے تو یہ سب سے قیمتی ہے کہ آج ہم ان کی یاد میں یہاں کھڑے ہیں ان کے لئے قلمہ خیر کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کر رہا ہوگا آج ہے اور ان کی منزلیں احسان ہی احسان ہوں گی قبر کے اندر کہ ان کا ایک ایک لمحہ ہم گوائی دیتے ہیں کہ رب کے راستے میں لگا اللہ کے دین کی ترویج کے لئے لگا اللہ کے دین کو آگے بڑھانے کے لئے لگا تو ہم ان کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے اور ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے ان کے قبر کی اور حشر کی منزلیں احسان فرمائے وآخر دعوانہ الحمدللہ رہا ملانا